اور میں اگلی بات عرض کروں میرے بھائی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ نمازیوں کی قبول کرتا ہے اور بے نمازیوں کی قبول نہیں کرتا شیطانی دھوکہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے کسی بہن بیٹی کا باپردہ ہونا ضروری نہیں ہے وہ شریعت کا حکم الگ ہے لیکن دعائیں گناہ گھاروں کی بھی قبول ہو جاتی ہیں دعائیں منافقین کی بھی قبول ہو جاتی ہیں بلکہ میں اگلی بات کروں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے کافروں کی دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مکہ والوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب کا حلاق کر چکا ہوتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی یہ تمہاری دعائیں ہی تو ہیں جو تمہیں بچا رہی ہیں یعنی یہ مشرقین جو تین سو ساٹھ گتوں کو پوجھنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بچا رہی ہیں تو ہمارا تو اللہ کی سباب کی اوہر معبود ہے ہی نہیں پھر ہم کیوں شک کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی مصر میں ایک مرتبہ کا حد پڑا تفسیر ابن کسیر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ بات نکل ہو چکی ہے مصر میں ایک مرتبہ کا حد پڑا بارش نہیں ہو رہی تھی جب باغات سنتنا شروع ہو گئے فصلے خراب ہونا شروع ہو گئے تو مصر کے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہمیں اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے تو اس زمانے میں ان لوگوں کا رب جو تھا جو ان کی گمان تھا وہ فرعون تھا فرعون خود کہتا تھا آنا ربکم العلا چنانچہ فرعون کو فرعون کے پاس یہ لوگ چلے گئے اور وہی پہ سجدہ کیا فرعون کو اور سب نے منت سماجد کر لی کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں ہمارے باغات سوک گئے ہیں اور نہریں خوشک ہو گئی ہیں فصلے برباد ہو چکی ہیں ترس کھا لیجئے اور ہمارے لئے دریائے نیل کو چلا لیجئے تو فرعون نے جوش میں آکے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو چل جائے گا لوگ تو مطمئن ہو گئے کہ دریائے نیل چل جائے گا لیکن فرعون کو تو پتا تھا اپنی اوقات کا کہ میں دریائے نیل کہاں چلا سکتا ہوں چنانچہ لوگ مطمئن ہو کے اپنے اپنے گھروں میں لیٹ گئے سو گئے اور فرعون تھا جس کو نیند نہیں آ رہی تھی کروٹے لے رہا تھا نیند آنکھوں سے کون سو دور تھی آدھی رات کا وقت ہو گیا آخر کار بے قرار ہو گیا اٹھ گیا سر پہ تاج نہیں تھا پاؤں میں جوتے نہیں تھے ننگے پیر ننگے سر چل پڑا محل کے قریب ہی دریائے نیل تھا دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچ گیا اور اس رب کے سامنے سجدہ کیا جس کے سامنے پوری کائنات سجدہ کرتا پھر رب سے کہنے لگا کہ آیا اللہ میں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتا میرا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی معنی موجود ہے آیا اللہ میں نے لوگوں سے بات کی ہے اب اس کو پورا کر دیجئے دریائے نیل کو چلا دیجئے مفسرین نے لکھا ہے ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کسی چیز کی سرسراہت کی آواز محسوس کر لی سر اٹھایا تو دیکھا دریائے میں پانی ٹھاٹے مار کر ہوا بہتا اگر فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا اللہ نے اس کی دعا تو رد نہیں کیا میرے بھائیو ہم تو رزانہ سجدوں میں سینکڑوں مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلا اللہ ہماری دعاوں کو کی عورت کرے گا وعدہ کیا ہے لہذا اللہ کے وعدے پہ یقین کریں یقین جتنا کامل ہوگا دعائیں اتنے ہی جلدی قبول